ماشاءاللہ سے یہ میں نے اس کے اندر اپنے آم کا چاہ ڈالیا جو تیل تھا جس کو ہم نے پہلے گرم کر کے اچھی طرح تھنڈا کالیا تھا اب میں اس میں ایڈ کر دیتی ہوں وہ اپنے ململ کا کپڑا یا کوئی چیز دے دینی ہے تاکہ اس کو کوئی بھی مسئلہ نہ ہو اور تین چار دفعہ آپ نے اسے دن میں ہلاتے رہنا ہے تاکہ اسے ہوا بھی لگتی رہے اور سات دن کے اندر تقریبا یہ آپ کا کھانے کے لیے تیار ہو جائے گا ایک موڈی لے لیے یہ میں نے کیکر کی لکڑی سے تیار کروائی ہے اور یہ ہے میرے پاس ٹوکا تو یہ استعمال کرتے وقت آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آپ کے ہاتھ جو ہیں وہ محفوظ رہے تو میں آپ کو کاٹنے کا طریقہ بتا دیتی ہوں یہ ہے آم تو اس کو ہم نے ایسے رکھا یہاں پہ اس کی ہم ضرب لگائیں گے آپ نے یہ دیکھ لینا ہے کہ آپ کا ہاتھ جو ہے وہ نہ کٹے ٹھیک ہے تو اس کے اس طرح آپ نے پیسز کر لینا ہے تو گھٹلیاں آپ نے یہ جو ہیں وہ ساتھ کے ساتھ ریموو کرتے جانا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ گھٹلیاں جو اس کی نکالتے جائیں اور اس کو کاٹنے کا ایک اور بھی طریقہ ہے آپ ایسے بھی کاٹ سکتے ہیں درمیان سے اس کو رکھ کے اور ایسے بھی اس کو ہم کاٹ سکتے ہیں یہ ہو گیا یہ والا طریقہ اور ایک دوسرا طریقہ ہے ہم لمبائی کے رکھ بھی کاٹ سکتے ہیں اور ٹڑائی کے رکھ بھی اسی طرح ساری جو عام ہے اچار کے ان کو میں کاٹ کے آپ کو بتاتی ہوں یہ دیکھیں آپ کوئی مشکل کام نہیں ہے بس آپ نے اپنا ہاتھ جو ہے وہ بچانا ہے اور یہ جو اس کی امبیوں کی سائز ہے آپ اپنے حساب سے رکھ سکتے ہیں جتنا آپ کو پسند ہے چھوٹا بڑا یہاں پہ کیا کرنا ہے جی پانی اس کا ہم نے ایک پانی سے سے گزارا ہے اچھی طرح دھولیا ہے تاکہ کوئی دھول مٹی جو ہے وہ اس کے اندر نہ رہے تو اب ہم نے ایک صاف سترا کپڑا دینا ہے آپ چاہیے اپنا دوپٹا جو پرانا ہو اسے دھو کر اچھی طرح استعمال کر سکتی ہیں تو اب ان کو میں پھلا دوں گی اس کے اوپر اس طرح آپ نے اس کو پھلا دینا ہے تھوڑی دیر خوشک ہو جائیں ان کا پانی جو ہے وہ ڈرائی ہو جائے تو پھر آگے میں بتاتی ہوں آپ نے کیا کرنا ہے جو امبیاں ہیں یہ تقریباً ڈھائی کلو ہیں تو ڈھائی کلو میں ہم ایک چمچ بھر کے نمک یہاں اپ ڈیٹ چمچ ڈال لیں تو اس حساب سے آپ نے نمک شامل کرنا ہے اور نمک بھی جو ہے وہ آپ نے لاہوری نمک لینا ہے دوسرا آئیوڈین ڈیپے والا نمک نہیں لینا تو یہاں پہ میں ہلڈی اس کے اوپر وان ٹیبل سمون بھر کے اب ہم نے اسے مسالہ لگا کے جو ہے تقریباً چھے سے سات گھنٹے یہاں آپ اوور نائٹ بھی رکھ سکتے ہیں اس سے یہ ہوگا کہ اس کے اندر جو پانی ہے وہ سارا نکل آئے گا اور پھر بعد میں ہم اسے استعمال کریں گے تو اب میں اسے رکھنے لگی ہوں تقریباً چھے سے سات گھنٹے تو پھر ہم دوبارہ دکھاتے ہیں اس کی کیا کنڈیشن ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر میں نے لے لیا ہے سرسوں کا تیل ڈیڑھ لیٹر میں نے استعمال کیا ہے کیونکہ میری انبیاء ڈائی تھی کلو تو اس لئے میں نے ڈیڑھ لیٹر استعمال کیا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھیں تیل بہت اچھے طریقے سے گرم ہو گیا ہے آپ نے اسے دو تین منٹ کے لیے اچھے طریقے سے گرم کر لینا ہے تو اب میں اس میں آٹے کا پیڑا ایڈ کر دوں گی آپ نے چھوٹا سا پیڑا بنا لینا ہے اور اسے سرسوں کے تیل میں ڈال دینا ہے اس سے یہ ہوگا کہ ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ یہ اس کا کچھاپن ختم ہوا ہے کہ نہیں تو یہ دیکھیں آپ دس منٹ پکانے کے بعد یہ روٹی جو ہے یہ پک چکی ہے اچھی طرح اس کا مطلب ہے تیل ہمارا بلکل ریڈی ہے ڈالنے کے لیے اس کا کچھاپن بھی دور ہو گیا ہے اس کی جو ہلکی ہلکی سمیل ہوتی ہے چار میں ڈالنے کے بعد ہمیں آتی ہے وہ بھی اس کی ختم ہو جائے گی تو یہ تیل کو پکانے کا طریقہ جو ہے بہت اتھینٹک ہے نانیوں دادیوں کا طریقہ ہے تو اب ہم اسے تھنڈا کر لیتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں پانی میں نے اچھی طرح سے رین کر لیا ہے ہلدی نے اور نمک نے اپنا کام دکھا دیا ہے اب آپ نے اس پانی کے ساتھ کچھ نہیں کرنا یہ ویسٹ کر دیں میں نے دھائی کلو آم لی ہے آپ اپنے حساب سے مسائلے جو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ون اینہ ہاف ٹیبل سپون کلونجی اور یہ ون ٹیبل سپون زیرہ اور چھ ساتھ دانیں اس میں کالی مرچ کی ہیں یہ دڑا مرچ ہے لال دو ٹیبل سپون کیونکہ اس میں مرچ کا فلیور آنا چاہیے اور یہاں پہ میں نے لی ہے دو ٹیبل سپون سونف اور یہ میں نے لی ہے موٹے والی میتھی آپ چاہیں تو ان سب مسائلوں کو پیس بھی سکتے ہیں لیکن میں نے ان کو پیسا نہیں ہے تھوڑا موٹا رکھا اس سے بہت اچھا چار بنتا ہے لکھ بھی اچھی آتی ہے تو یہ میں نے لی ہے ٹو ٹیبل سپون بڑے موٹے متھیرے میتھے جسے بولتے ہیں یہ ہے اجوائن ون اینہ ہاف ٹیبل سپون اور یہاں میرے پاس ہے ون ٹیبل سپون بھر کے حلدی کا اور چھے سے ساتھ دانیں مرچ کے اور یہ ہے میرے پاس نمک ون ٹیبل سپون بھر کے اور یہ ہے میرے پاس دردرہ پیسا ہوا دھنیا تو آپ نے ان کا حساب اپنے ٹیسٹ کے مطابق رکھ لینا ہے کیونکہ نمک ہم نے پہلے بھی ایڈ کیا ہے تو آپ نے نمک کو ایڈ کرتے وقت تھوڑا سا احتیاط کرنا ہے کیونکہ مسالہ زیادہ نہ ہو جائے پھر ہمارا چار اچھا نہیں بنے گا اب ہم نے اسے مکس کر لینا اچھے طریقے سے اس سارے مسالے کو اچھی طرح ہم مکس کریں گے یہ جو نمک کی اندر تھوڑی بہت ڈالیاں ہیں اس کو بھی ہم ہاتھوں کی مدد سے ایسے لیول کر لیں گے اس سارے مسالے کو تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ چاندار مسالہ مرا اب اس کے اندر چار کے ہم ایڈ کر دیتے ہیں اس مسالے سارے کو اب ہم نے ہاتھ کی مدد سے اس کو مکس کر لینا ہے آپ چاہیں تو اس کو کسی اور چیز سے بھی مکس کر سکتے ہیں تو یہ ہم نے سارا مسالہ جو ہے اسے اچھے طریقے سے اچار کے اوپر لگا دینا کوئی جو ہے وہ ہماری پیس باقی نہ بچے سب کے اوپر مسالہ ہم نے لگا دینا تو تو قریبا ہمارا تیل جو ہے جب تھنڈا ہو جائے گا تو قریبا ہوئی گیا ہوگا تو اس کو ہم نے اس کے اوپر پھر ایڈ کر دینا تو میں آپ کو دکھاتی ہوں تھوڑی دیر تک اس کا کیا ریزلٹ ہے تیل بس تھوڑا سا گرم ہے تھنڈا ہو جاتا ہے تو آپ نے اس کے اوپر ڈالنے یہاں پر میں نے ایک مرتبان لے لیا ہے آپ مرتبان لے لیں پلاسکٹ کی پالٹی لے لیں یا مٹی کی ہانڈی لے لیں کسی بھی چیز میں آپ یہ چار ڈال سکتی ہیں تو اب یہ جو میرا مینگو ہے اس کی قتلیاں ہیں یہ میں اس میں ڈال دوں گی تو یہ ساری قتلیاں اس میں ڈال کے پھر میں بتاتی ہوں آپ کو اگلا سٹیپ ماشاءاللہ سے یہ میں نے اس کے اندر اپنے آم کا اچھا ڈال لیا تو اب میرے پاس یہ جو تیل تھا جس کو ہم نے پہلے گرم کر کے اچھی طرح تھنڈا کھا لیا تھا اب میں اس میں ایڈ کر دیتی ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں تو یہ سارا تیل آپ نے اس میں ایڈ کر دینا یہ دیکھیں آج کل بہت اچھا سیزن آئے ہوا ہے تو آپ بھی جلدی سے اپنا چار جو ہیں وہ بنا لیں تو آپ نے کمنٹ میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کو میرے چار ڈالنے کا طریقہ کیسا لگا میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور سبسکرائب کریں میرے چینل کو مجھے آپ کی دعاوں کی اور پیار کی محبت کی بہت ضرورت ہے تو آپ پلیز میرا ساتھ دیں میرے چینل کو زیادہ زیادہ لائک کریں سبسکرائب کریں میرے چینل کو تو یہ دیکھیں آپ اب اس کا طریقہ یہ ہے جو میری امی نے مجھے بتایا کہ اس کو آپ نے پانچ سے چھے دن جو ہے وہ ایسے ہی رکھنا ہے تقریباً آپ نے پانچ سے چھے دن اس اچار کے اوپر جو ہے وہ آپ نے ململ کا کپڑا یا کوئی چیز دے دینی ہے تاکہ اس کو کوئی بھی مسئلہ نہ ہو اور تین چار دفعہ آپ نے اسے دن میں ہلاتے رہنا ہے تاکہ اسے ہوا بھی لگتی رہے اور سات دن کے اندر تقریباً یہ آپ کا کھانے کے لئے تیار ہو جائے گا تو آپ نے اس کے اندر گیلا چمچہ بلکل بھی استعمال نہیں کرنا ورنہ یہ خراب ہو سکتا ہے تو تھینکس پر واشنگ اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھئے گا